موسیقی موسیقی میں آج ایک خوبصور دواہنہ کیومیٹر خان کی ایک نسخہ بتا رہا ہوں یہ آپ نوٹ کر رہیں اور یہ استعمال کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مریض ہیں تو پھر نہیں سوچیں اس کے لئے ایسا ہے کہ جیسا ہی دماغ کی جنرلٹونک اس کو استعمال کریں اس سے آپ کی نظر انتہائی محفوظ رہے گی کمزور ہونے کی طرف مائل نہیں ہوگی آپ کی یاد داشت آپ کی میمری سسٹم انتہائی مضبوط رہے گا اور آپ کا اصابی طور پر کھنٹوں کا استعمال جسم کا استعمال انتہائی مضبوط رہے گا اس میں آپ کو طاقت ملے گی لہذا ایسا ٹانک جو برین ٹانک ہے اور آپ کی دماغی یاد داش کے لئے بہتر ٹانک ہے آپ کی بینائی کے لئے ٹانک ہے آپ کے جو پیپ کام کرنے ہیں کرنے کے لئے جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لئے آپ نسخہ دیکھیں دوہ خانہ حقیم اجور خان کا خمیرہ گاؤز بان امبری خمیرہ گاؤز بان امبری اور کرس نکرہ مرکب یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کرس نکرہ مرکب دو گولی صبح اور دو گولی شام اسی ہی طرح خمیرہ گاؤز بان امبری خمیرہ گاؤز بان امبری صبح نیارمو اور شام پانچ بجے اس کا ایک ایک ٹی سپون اور دو دو گولی کچھ نکرہ مرکب کی آپ کی دنیا بدل دے گی انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بڑا خوبصور محسوس کریں گے آپ تکھان آپ کے رزیق نہیں آئے گی اور آپ دماغی طور پر کمزور نہیں ہوں گے بینائی آپ کی بہت خوبصور رہے گی آپ کی سماعت اچھی رہے گی آپ کے کردے آپ کا جسم اصاب پٹھے آپ کے مضبور ہو جائیں گے تو کیوں اپنے آپ کو بیماری کی طرح مائل کرتے ہیں کیوں کمزوری کی طرح مائل کرتے ہیں اکثر دوست ملتے ہیں ملنے والے ملتے ہیں مرید ملتے ہیں جی تھکے رہتے ہیں بھی تھکے رہتے ہیں تو آپ اس کے لئے کیا کرتے ہیں ایک آدمی ایک کلو بزن اٹھا سکتا ہے جب اس کو پانچ کلو بزن اٹھانا پڑتا ہے تو اس پر اثر پڑتا ہے تو آپ بزور سے زیادہ اس ہماری زندگی میں بہت زیادہ مصفیت ہے زیادہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں اگر سوچ بھی لیتے ہیں تو کوشش نہیں کرتے کسی مالج کے پاس چلے جائیں تو میں آج آپ کے لئے یہ پرگرام اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ دوا خانہ کیمد ملت خان کا خمیرہ گاورپن امری جواہ کر اور دو گلییں کسی نکرہ مرکب انشاءاللہ استعمال کریں دودھ کے ساتھ صبح نیارمو اور شام پانچ بلے آپ انشاءاللہ ایک ہفتے کے لئے آپ کو اتنا فرش محسوس کریں گے آپ یہ دیکھیں گے آپ کی بنائی مضبوط ہو گئی آپ کی یاداش مضبوط ہو گئی اصابی طور پر آپ مضبوط ہو رہے تھک نہیں رہے تو یہ میرے پاس میں آج آپ کے لئے تقیر پر پانچ مشورہ دوں گا یہ میرا آپ کے لئے پیرا مشورہ ہے لہذا آپ چلتے ہیں آگے امنی مشوروں کو دینے کا مقصد بھی آپ لوگوں کے لئے یہ ہے کہ بعض لوگ گھبراتے ہیں کہ مولی کے پاس جائیں مشورہ کریں بیجا لوگوں سے مشورہ لے کر نقصان پچھا لیتے ہیں تو لہذا آپ پنی خوراک میں احتیاط کریں بادام کا استعمال بھی رکھیں صبح رات پانچ گریئے ہیں آپ رات کو پانی میں بھگوئیں صبح نحافوں کو ان کو بکھائیں جو اللہ نے آپ کے لئے نعمتیں پیرا کی ہیں اور یہ جو دیسی عدویات ہیں یہ بھی آپ کے لئے نعمت ہے یہ جڑی بیوٹیوں سے خالص بنائی جاتی ہیں لہذا اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل استعمال نہیں کیا جاتا لہذا یہ بھی اللہ کی دیوی نعمتیں میں تجھ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج کل مصمی حرات ہیں مصم صد ہے اور ہم پریشان ہیں نظرہ رکام خانسی میں وہ اٹلا رہتے ہیں لہذا میں آپ کو خوزر پر بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو اٹیک اس کا ہو چکا فبیہ اور اگر نہیں ہو چکا حفظ مات قدم بھی دوا خانہ حکیم عبدالخان کا لاؤگے سفرستان اور شربل صدر اجولی صبح اور رات کو ایک کپ نیم گرم پانی میں شربل صدر کے دو چمچ اور لاؤگ سفرستان کا ایک چمچ گرم پانی میں حل کریں اور اس کو پی لیں اپنا معمول بنا دیں انشاءاللہ ایک تو حفظ مات قدم بھی آپ بچے رہیں گے اور اگر آپ نظرہ قام خانسی پر پھنس گئے ہیں مصم کے سرات سے متاثر ہو رہے ہیں تو لہذا میں آپ کو اس کا تعرف کروا لیتا ہوں لہذا یہ دوا خانہ کی مجموع خانہ کا شربل صدر اور لاؤگ کے سفرستان اس کو استعمال کریں گھر بیٹھے آپ کو معلومات مل رہی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ جو بھی میں آپ کو چیز بتاؤں گا اس کا کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا بچے بڑے بڑے تمام اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ نظرہ قام خانسی کا یہ بھی آپ کو گھرے روپ میں نے علاج بتا لیا آپ نظرہ کی طرح جنبر دوا خانے کے مطب سے اپنے ان کے سٹوروں سے پنسان سٹوروں سے کہیں بھی آپ جا گئے دوا خانہ کی مجمل خان کہا شرب صدر اور لوگ سر بستہ دوا خانہ کی وجہ خان کی بنیوی استعمال کریں انشاءاللہ نظرہ روپان خانسی میں مختلف رال پھولی فائدہ پہنچے گا اور انشاءاللہ اگر اللہ نہ کرے اگر آپ متاثر ہوتے ہیں سے موسمی لحاظ ہے تو اس کے حفظے ماتقال بھی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اب میں تیسرے نشری کی طرف آپ تر آ رہا ہوں آج کے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے کیا کھائیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس میں سردی کے اثرات بھی جسم پر پٹھوں پر نہ ہوں اور کچھ ٹاریک کیا ایسی چیز ہو کیونکہ موسم سرنا میں ہر آدمی کی یہ پائش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی چیز استعمال کروں کوئی ایسی عدویات استعمال کروں جس میں اس کے جسم کیوں انرجی مکمل پہنچے سردی کے اثرات اس کے جسم پر حائل نہ ہوں اور وہ اپنے آپ کو ایکٹی محسوس کریں تو جہزا ایسی دوئیوں کی طرف جو جانے کی بیماری کی حالت میں جا گئے آپ جو استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے بی فور پہلے ہی آپ میرے پہلے بھائیو آپ اس کو سوچیں میں آپ کو دواخنہ کی مجمع فنگر لبوب کبیر پیش کر رہا ہوں اس کو صبح اور شام اپنا معمول بنا لیں اس کے معمول سے کیا ہوگا کہ جسم میں جو صدی کے اثرات ہیں وہ آپ کو حائل نہیں ہوں گے آپ کے جسم کو متاثر نہیں کریں گے آپ کے دل اور دماغ ایکٹیو رہے گا سوچتی کی طرف مائل نہیں ہوگا آپ کے جو پٹھے ہیں اصاب ہے مضبورتی طرف کام کرتے رہیں گے لہلا آپ اپنے آپ کو تھنگاوار شکست خدا محسوس نہیں کریں گے اس کا ایک چمچ آپ کو خوبصور طاقت مہیا کرتا ہے لہلا صبح اور شام اس کا ایک ایک چمچ ایک عبدال کے ساتھ لیں اور اپنی زندگی کو جوائی کریں اس میں شامل اور ایسے اعضاء بھی شامل ہیں جس میں آپ کی قوت تباہ سے لے کر دماغی اصلاح گرتوں کو جسمانی آزائر عیشہوں کو جس میں دل دماغ تمام چیزیں مجلون ہیں ان کو طاقت دینا اس کا معمول ہے لہلا دوہنہ کی میں جنر خان کا لبوب کبھیر اجملی استعمال کریں اس میں آپ کیلئے صحت بھی ہے آپ سے مزید آنے والی بیماریوں کے رکاوٹ بھی ہے یہ جسم میں وہ قوت مدافعیت پیدا کرتا ہے جس سے آپ کا جسم اس قابل لڑنے قابل ہو جاتا ہے تو کسی بیماری کو اپنے اندر انٹر نہیں ہونے دیتا لہلا اپنی خوبصورت زندگی اپنی ازواجی زندگی کسی قسم کے پرشانگی ضرورت نہیں انشاءاللہ کوئی سیٹ ایفیکٹ نہیں کسی قسم کا یہ آپ کو جسم میں تنگ نہیں کرے گا اس کو استعمال کریں انشاءاللہ فیدہ ہی پیدا ہے لہلا اس بار کو یاد رکھیں کہ دوہ خانہ کی مجموع خان کا لبوے کبیر اجملی اس سے آپ کو انشاءاللہ فیدہ اٹھائیں کچھ ایسے خواتین ایسے ہزارت ایسے بچے ایسے بوڑے وہ چاہتے ہیں کہ جسم میں خون کی کمی ہو رہی ہے ہاتھ پہنچ ستی کی ویسے نخون نیلے ہو جاتے ہیں کمزوری کا سار احساس ہو رہا ہے پریشان رہتے ہیں کیا کھائیں کبھی کچھ کبھی کچھ لہذا حضر مت کریں میری بات کو غور سے سنیں صبح اور شام جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں سانس چڑھ جاتا ہے خون کی کمی کی وجہ سے دل دھڑ کر بڑھ جاتی ہے اصابی طور پر تھکان محسوس ہوتی ہے وہ مت پریشان ہوں وہ دوہ خانہ دعا علمس جوہردہ دعا علمس جوہردہ صبح اور شام ایک ایک چمچ چاہے والا وان ٹی سپون صبح نیار مو اور شام پانچ دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ طرح ان کی خون کی کمی بھی پوری ہوگی ان کا دل کی دھڑ کر بھی ٹھیک ہوگی اور کمزوری کی ویسے خون کی کمی کی ویسے جب دل بہت زیادہ دھڑتا ہے سانس پھولتا ہے میرے اللہ انگر چاہے انشاءاللہ طرح بہت صحت مد ہو جائیں گے لہذا یہ اب آپ کا کام ہے سمجھنا اب میں اسی کے ساتھ ادافہ کرتا ہوں اگر رام حضم کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے میرے اللہ وہ کام نہیں کر رہا وہ خضار جو جزر بردن بنی چاہیے تھی اس میں آپ کے خون کے زراد پیدا نہیں ہو رہے طاقت جسم میں نہیں آ رہی لہذا اس کے ساتھ میں آپ کو پیچ کرتا ہوں دواخنہ کی میرے اللہ خان کا شرپت فولاد شرپت فولاد دواخنہ کی میرے اللہ کا استعمال کرنے سے آپ کی جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے آپ کی بھوکی کمی دور ہوتی ہے آپ کے جسم میں تمانا ہی آتی ہے خون میں سرک زراد کا ادافہ ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بہتر خوصدر محسوس کرتے ہیں تو جب طالع خون بنے گا تو آپ کے پٹھوں کو طالع خون پہنچے گا تو کسی قسم کی تقلیف اپنے پچانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو یہ خیال رکھیں یہ عام حالت میں بھی لیا جا سکتا ہے جو بھی میں آج آپ کو ٹیسٹ دے رہا ہوں یہ عام حالت میں بھی لے سکتے ہیں اور اگر بیماری شامل ہو جائے یا آپ یہ محسوس کریں کہ مجھے یہ پرولم آگئی ہے تو آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لہذا کہ اگر آپ اس کو اون لائن اپنے چیزوں کو مگوانا چاہتے ہیں تو اجمل ڈاٹ بھی کے پر رجوع کریں انشاءاللہ ترہا آپ کی اس میں رینمائی ہو جائے گی وہاں کو مشارورتیں مل جائے گی اور کسی قسم کی جو ادوائیت کے ذوتوں کی آپ کو مانسے ملے گی اس کے علاوہ پورے پاکستان میں تمام دوا خانے جہاں موجود ہیں وہاں پر دوا خانہ اکی مجھر خان کی ادوائیت موجود ہیں آپ اسے طلب کریں کہ دوا خانہ کی مجھر خان کی جو جوئی ہیں وہ ہمیں اجمل دوا خانے کی ہی چاہیے انشاءاللہ آپ کو اس کا پیتر خفصت ریٹ ملے گا اور آپ مطمئن ہیں ہوئے ہماری قوش ہے کہ ہم آپ کو خفصت معلومات بھی مجھائیں اور اچھی خالصہ دویار کی بھی فرامی آسان کریں اور اگر آپ میرا یہ پرگرامہ کو پسند آ رہا ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے اور لائک کرنے کے بعد اس کو شیئر کریں لوگوں تک پہنچیں اور اس کو سبسکرائی کریں تاکہ آپ تک برگرام ہمارے خفصت پہنچتے رہیں میں آپ کی عملی تمام زندگی میں لخون سے لے کر سکتاک آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بے شمار انشاءاللہ مشہور آپ کے لئے لاتا رہوں گا تاکہ آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو انتہائی خوبصور چیزیں جسے عام ہم لوگ پریشان جاتے ہیں لیکن موالی تک ہماری رسائی نہیں رہتی ہم اس کام کو لمبا کر دیتے ہیں بے شمار اپنی مصروفت کی ویسے تو لہذا آپ پریشان نہ ہو ہمارے ساتھ رہے گا خدا فیس موسیقی